آپ جو بڑے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لوگ ڈاؤن میں ننمی پنجاب سن کے پی کے بلوچستان میں مارکرس کھل چکی ہیں پچاس سو ادبا تاجلوں نے دکانوں کی شٹر اٹھائے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں کرونا لوگ ڈاؤن کے باعث جیڑ ماہ سے بند کاروبار دوبارہ سے شروع ہو گیا لاہور کراچی راولپندی پشاور کوئٹا سمیت مختلف شہروں میں بازار اور چھوٹی دکانیں کھل گئیں ہسپتالوں کی اوپی ڈیز نادرہ دفاتر سمیت ضروری خدمت کے ادارے بھی کھل چکے ہیں بازاروں میں رش اور شہراؤں پر ٹرافک میں بھی اضافہ ہو گیا بڑے شاپنگ مالز، بڑی مارکٹس، پلازے، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہیں پنجاب حکومت نے جزوی لوگ ڈاؤن میں 31 مئی تک کے لیے توسی کر کے نوٹفیکیشن جاری کر دیا صوبے میں تین دن مکمل لوگ ڈاؤن اور چار دن تمام دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صوبے میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا جبکہ چار دن پیل، منگل، بدھ اور جمعیرات لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوگی چار دن دکانیں صبح آٹھ سے شام پانچ ویڈے تک سخت احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے ساتھ کھلیں گے سویل عرصے بعد کاروبار بحال ہونے پر تاجر خوش دکھائی دیئے اور عوام نے بھی سکھ کا سانس دیا انتظامیہ دکانوں اور مارکٹس میں ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے پر عظم ہے جبکہ کاروباری مراکٹس میں کرونا سے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں شہریوں کا ملا جلہ رد عمل ہے اہم شارعوں پر پولس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان تائیونات ہیں جبکہ گشت بھی جاری ہے ادھر کوئیٹا سمیت بلوچستان بھر میں بھی لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن میں تبدیل کر دیا گیا سوپ سے شام پانچ پرے تک تمام مارکٹس کھلی رہیں گی جبکہ ضروری اشیاء کی دکانوں کو چوبیس گھنٹے کام کی اجازت دے دی گئی ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شاہوانی نے کہا کہ تاجر تنظیموں نے ایسو پیس پر عمل درامت کی یقین دیہانی کرائی ہے دکانوں میں چار سے زیادہ افراد نظر آئے تو مالک کے خلاف کاروائی کی جائے گی دوسری جانب خیبر بخصونخہ حکومت کی اجازت کے بعد پشاور سمیت دیگر شہروں میں دکانیں کھل گئیں اور عوام کی بڑی تعدادات نے بازاروں کا رکھ کیا کے پی کے میں دکانے ہفتے میں چار دن کھولی جائیں گی جبکہ جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی دکانے شام چار بڑے تک متعلق ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے کھل سکیں گی تہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش برقرار رہے گی